اسلام علیکم فرنڈ بہت ہی ہیوی بیس کا ہے کھوڑا کوسلی تھا اس کا میں نے ہینڈل یہاں پہ لگا لیا کسپون تھا بھی یہاں پہ کچھ زیادہ سامان نہیں ہمارے پاس تو اور یہ ہے ہیٹر سائز میں تو چھوٹا ہے پر اچھا ہے اس ونٹر کے لیے چھوٹے روم کے لیے صحیح ہے اور اس کا وائر پہلے چیک کرتے ہیں وائر جو تھا ہے تھوڑا لمبا رہتا ہے تو صحیح رہتا ہے تو ایکسٹرشن اس کا کافی اچھا ہے اور یہ ہے ہمارا فلیپس کا انڈیکشن جو کہ بہت ہی اچھا ہے یہ وائٹ کلر کا نہیں ہے یہ سپارکل سلور کلر کا ہے جو اس کا جی پارٹ تھا اور یہ ہم لوگوں کسی نے سجس کیا تھا تو انڈیکشن کی بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگ نے مانگایا اور یہ پین بہت ہی اچھا ہے تو فیلحال ناشتے کا ٹائم ہے تو یہ ابھی تک میرے پاس انڈیکشن نہیں تھا تو الیکٹرک کیتلی میں ہی میں چائے اپنا بنا لیتی تھی اور بھی بہت تیج لگی ہے بھو تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنے نئے پین میں تو یہاں پہ بنا لیتے ہیں سفولا یہ چھوٹا اورا پیکٹ ہے ابھی میں نے پہلے دو چیزیں پانی اور اوٹس ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد مدلہب انڈیکشن ہون کیا ہے تو اسے سم فلیم پہ تھری منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں اور جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہونا لگے گا تو اس میں اچھا سا ٹیز دینے کے لیے میں نے بلیک پیپر سالٹ تھوڑا سا اور لیمن جوز کو اثر کا نماز پڑھ کے ہم تھوڑا باہر چلے گئے تھے کچھ ضروری سامان لینا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے کیونکہ اس کی تھوڑی سی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور یہ ہے میلٹن کا جو تھری لیئر کا ہے کافی ہیوی بوٹم ہے اور بہت ہی اچھی کالٹی کا ہے یہاں پاس میں ہی شاپس ہیں تو کافی اچھے اچھے برینڈ کے ہائی کالٹی کے سامان مگرہ مل جاتے ہیں تو اس پین کا بھی آج بسم اللہ کریں گے ایک اوڈن کا سپون لے لیا ہے اور ایک رائس سٹرینر بھی لیا ہے اور میں نے ایک سپون امیزون سے آرڈر کیا ہے وہ آئے گا تو آپ کو دکھائیں گے بہت ہی اچھا ہے وہ اور ایک تھوڑا سا ہیوی بوٹم کا یہ پین ہے تو یہ صحیح رہے گا چائے اور دودھ گرم کرنے کے لیے اور یہاں پہ میں نے اور میں نے ایک چھوٹا سا ٹب لیا ہے جو یو کا جو کالٹی میں بہت اچھا ہے اور ایک کیجی چکن بھی لائیں تو اس سے اچھے سے واش کر کے بھگا دیئے ہیں اور پین جو لائیں تو میں نے اسے بول دیا تھا کہ اس کو پہلے انڈیکشن پہ چیک کریں گے اگر چلے گا تو ہی لوں گے تو میں نے بھی اسٹیکر وغیرہ نہیں نکالا ہے پہلے چیک کر لیتے ہیں تو یہ چل رہا ہے انڈیکشن پہ اور یہاں پہ چکن کو تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنے اس نئے پین کا بھی تو جتنے بون والے پیسز تھے اس کو ابھی ہم یہاں پہ لے لیے ہیں اور اگر ایک دم کوئیک سی ایک ریسپی بناتے ہیں اگر آپ ہاستل یا کے لیے رہتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس میں ایک کپ پانی ڈال کے ایک چمچ ادرک لسن کا ریڈی میٹ پیسٹ میرے پاس ہے تو وہ ڈال دیا ہے اور اب اسے پاس سے ساتھ منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں اور اس میں سالٹ بھی ڈال دیا اور تین سے چار منٹ پکنے کے بعد اس میں ہاف نیمبو نیچوڑ دیں گے اور پھر سے اسے کور کر دیتے ہیں کہ پانی جو ہے ریڈیوز ہو جائے اور چکن ہمارا گل جائے اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کالی میرچ لے لیں گے فریش کھوٹا اور کھوٹنے کا آپشن تھا نہیں تو میں نے کپ سے اس کو اچھے سے کھوٹ لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اسے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گیا ہے چکن بھی ہمارا گل گیا ہے اب اس میں ایک بڑا پیاز باری کھوٹنے کے ایک ٹیبل سپون کالی میرچ فریش کھوٹا ہوا اور بٹر کا جو ہوتا ہے دو ٹیبل سپون فل اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا سالٹ ڈال دیتے ہیں اب اسے مکس کر دیں گے اور اسے پھر سے ہم تین سے چار منٹ تک پکا لیتے ہیں اور جو ہاف چکن بچا تھا لیک پہ میں نے کٹ لگا لیا اس میں میں نے بون لیس پیسے زیادہ لیے ہیں اور دو ٹیبل سپون فل جو ہے وہ دہی لے لیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک لسن ڈال دیتے ہیں حلدی میرچا دھنیا اور گرم مسالہ لے لیں گے اور یہاں پہ اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے چکن مسالہ جو بھی ہمارے پاس سامان ہے اسی سے ہم یہ چیزیں بنائیں گے کبھی کبھی اس طرح بنانا بھی فن ہوتا ہے اور سالٹ ڈال دیتے ہیں مکس کر کے کور کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو گیا ہے پھوڑا لازم بٹر ڈال کے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ابھی بھی یہ دو انگریڈنٹس میں میسن ہیں اس میں کسوری میتھی اور دھنیا کی پتی جانی ہوتی ہے اس کی کمپلیٹ ریسپی آپ کو چاہیے تو اوپر لنک دیا ہے آپ ضرور وہاں سے دیکھیں اور نیکسٹ مورننگ ہی میں نے اسے کوک کرنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ فریز میں رکھا ہوتا تو جب بنانا ہوتا تب کرتے تو اسے ہم دس منٹ کے لیے ہی بس کوک کریں گے اور اس میں تھوڑا سا بیچ میں اب نیمبو کا رس ڈالیں گے اور جو پانی ہے اسے ہم ڈرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد انڈیکشن کو بند کر کے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا ناشتے کے لیے کچھ بنا لیتے ہیں تو میں نے بس بریڈ کو سپل گھی لگا کے ٹوست کر لیا ہے اور اس میں بٹر لگا کے کھائیں گے یہ ہے چائے اور یہاں پہ آیا ہے میس کے ہم ڈک کے لیے پراتھا یہ ہے آلو کا پراتھا تو کھاتے ہیں پہلے ناشتے کو اور یہاں زہر کے بعد آج آپ کو لے کے چلتے ہیں باہر گھومانے تھوڑا سا تو یہ کیمپس آپ کو دکھائیں گے جو کہ بہت بڑا ہے تو ابھی تو میرے حزبن ڈیوٹی پہ ہیں تو اسی لیے جتنا مجھ سے ہو پائے گا تھوڑا بہت ہی شوٹ کریں گے نیکس ٹائم آپ کو اچھے سے دکھائیں گے تو جو میں نے پین لیا تھا ملٹن کا اس کو مجھے واپس بھی کرنا ہے کیونکہ اس پہ لیڈ بھی نہیں ہے اور سیم ریڈ کا ایک اور برینڈ کا تھا اور وہ تھوڑا بڑا بھی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹا تھا تو اس کو لے کے آئیں گے تو یہ ہے بوائز کا ہوسٹل ہے ادھر تو پہلے یہ اسی ہوسٹل میں ہی تھے اور یہاں پہ موسٹلی سبی کے پاس کچھ نہ کچھ ویکلز میں ہے کیونکہ کافی بڑا ہے تو آنے جانے میں لوگوں کو آسانی ہوتی ہے اور یہ ہے ایک اور ہوسٹل یہاں کافی ہوسٹل ہے ایک بار میں یہاں آ چکی ہوں مطلب باہر نکل چکی ہوں راستہ میرے حسنگ نے اچھے سے سمجھا دیا تھا تو آج اکیلے جا رہے ہیں وہ پین بھی واپس کرنا ہے تھوڑی سی اور بھی سامان لینے ہیں کیونکہ ابھی یہ ایک میڈیکل کالج ہے جہاں میرے حسنگ کا پی جی چل رہا ہے اور یہ آلموسٹ گاؤں ہیں لیکن اس میڈیکل کالج اور کیمپس کے وجہ سے آس پاس بہت ہی اچھے اچھے شاپ ہیں اور ساری ہائی کالٹی اور بہت اچھے برینڈ کے سب سامان مل جاتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک دن اچھے سے دکھا دیا تھا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس اور پہلے وہ آ گئے تھے اور میں اب آئی ہوں تو تھوڑے بہت چیزیں رکھنی پڑے گی ڈیلی یوز کے لیے بہت زیادہ نہیں لیکن ڈیلی جو تھوڑا بہت کام لگتا ہے تو وہی تھوڑی تھوڑی چیزیں پوچھ آن لائن لے رہے ہیں کچھ یہاں سے لے رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم لوگ کا کھانا پینا تو زیادہ تر میسے ہو جا رہا ہے ایسے ہی تھوڑا فن کے لیے شوق کے لیے کچھ کر لیا کریں گے اور اور یہ ایک بڑا سا گراؤنڈ ہے جہاں پہ لوگ جوگنگ بھی کرتے ہیں اور میچ بھی کھیلتے ہیں سٹوڈینٹ فوٹبال بھی کھیلتے ہیں اور بس تھوڑی دور چلنے پہ ایک سینٹر میں گیٹ آ جائے گا تو اس سے باہر نکل کے لوگ اپنا سامان بغیرہ جو ضرورت ہوتی ہو لے لیتے ہیں پھر آگے سے اور بھی یہاں کے ہسپٹل جو ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں لائف میں بہت سارے ٹائم ایسے بھی آتے ہیں جب ہم اپنے چیزوں اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں اس میں بہت زیادہ پینک نہیں ہونا چاہیے بس الحمدللہ اللہ کی ساری نعمتوں کے ساتھ سکون سے تھوڑا ایڈونچر ہم کئی باہر کیمپنگ کرنے یا کچھ جاتے ہیں تب ہی تو ہم جو جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہی خوش خوش ہو کے بناتے ہیں کھاتے ہیں تو بس کبھی کبھی کچھ چیزوں کو ایڈونچر طریقے سے بھی لینا چاہیے اسے بہت کچھ سیکھنے ہی ملتا ہے اور فیلحال میرا حضبن بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں انہیں منٹللی اور فیزیکلی بہت ورک رہتا ہے تو یہاں پہ ان کو وہاں جا کے ہسپٹل میں تو ان کے ابھی ہیلپ میں ہی کر سکتے لیکن ان کو منٹللی تو فیز دے سکتے تو اسی لئے کچھ نہ کچھ مطلب جو ہوگا اپنے طرف سے میں کوشش کروں گی تو یہ ایک ڈبلی مجھے دیکھا جو کی بہت ہی پیارا ہے تھوڑا ہائی ریٹ ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے تو انشاءاللہ اس کو لیں گے ابھی نہیں پاگ میں تو پین میں نے ایکسچینج کر لیا ہے اور جو اب کی لیا ہے وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہے اور اس پہ لڑ بھی ہے یہاں پہ کافی اچھے اچھے سامان ہے مجھے کوکر بھی لینا ہے پر ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ باد میں لے لیں گے اور ابھی بہت سارے شاپ ہیں جو آپ کو دکھائیں گے کسی نیکسٹ ولاغ میں اور یہاں پہ بھی پین بہت ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا میں نے اسی لئے کچھ آن لائن بھی مانگا لیا تھا اور کچھ مسالے مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہر سامان کا سمال پیکٹ بھی ضرور رہتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم چھوٹا پیکٹ لیں فریش یوز کریں اور پھر نیکسٹ لے لیں اور یہاں پہ تھوڑی سی سبزیاں لے لیتے ہیں کیونکہ ہم بنائیں گے کوئی اچھی سی چیز جو کی میرے ایس بینٹ کو پسند آئے تو یہاں سے میں نے ابھی فیلال مٹر لیا ہے اور اب چلتے ہیں ہم ہاتھ پہ میرے بہت زیادہ ہی سامان ہو گیا ہے اور موسم بہت زیادہ اچھا ہے اور اچھا لگتا ہے کیمپس میں چلتے ہوئے اور بہت پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے یہ میڈیکل کالیج کی بیلڈنگ ہے بی بی ایس والوں کی اور ایک ہاتھ سے شوٹ ہو رہا ہے اور ایک ہاتھ میں سارے سامان ہیں تو میرے ہاتھ پر جو ہے وہ فل بینٹ بجا ہوا ہے اور بہت ہلکیر کی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے تو ووک کرنے پہ وہ اچھا لگ رہا ہے تو ایک ہی ہاتھ میں سارے بھار مینے اٹھائے ہوئے ہیں تو پہنچ کے چائے پییں گے اس کے بعد مغرب کا نماز پڑھیں گے آپ سے بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ میں اپنے لئے بھی یہ بول رہے ہوں کہ ہم کہیں بھی کچھ بھی کام کرنے جائیں بس اپنے نماز کی ضرور حفاظت کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور کسی حال میں آپ آپ کے بچے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں آٹھ سال کے نو سال کے بارہ سال کے سب سے ریکویسٹ ہے اپنی نماز کی ضرور حفاظت کریں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کہیں بھی ہوں گے اللہ پاک آپ کو وہ ذریعہ دے دے گا کہ آپ اپنی نماز کو ادا کر لیں گے یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور کوئی بہت زیادہ نہیں کہ مجھ سے نہیں نمازیں وہ ضائع ہوتی ہیں لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے میں اپنے لئے زیادہ بول رہی ہوں تو اسی لئے ایک چھوٹی سی بات تھی تو آپ سے کہہ دیا کہ اپنی نماز مت چھوڑیے وہی ساتھ جانا ہے ہر دن بیٹھتا جا رہا ہے اپس ڈاؤن لائف میں الحمدللہ بیسٹ ہے یہ ہر زمانے سے بیسٹ ہے کہ ہمارے پاس ہم کسی بھی حال میں ہوں ہمارے پاس کھانے کی اتنی فراوانی ہوتی ہیں کہ کوئی آلم نہیں یہ ہم نے کوویڈ کے ٹائم بھی دیکھ لیا تھا کہ لوگ جابلیس تھے گھر پہ تھے پھر بھی اس ٹائم انہوں سب نے بہت اچھا کھایا پیا تو یہ دینے والا اللہ پاک ہے تو اسی لئے لیکن ہمارے ساتھ جو ڈے بائی ڈے جڑ کے جائے گا وہ صرف ہمارے اچھے کام ہیں اور نماز ہے اور بس اتنا کوشش کریں کہ ایسی کوئی بات کسی کو مد بولے جس سے اس کو تکلیف ہوں یہ سب سے ضروری ہے اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے یہ پھر سے ہوسٹل آ گیا اور یہاں اندر سے میس ہے جہاں سے کھانا لے کے آتے ہیں کبھی وہ خود دے جاتا ہے کال کرنے پہ کبھی میرے ہزبند لاتے ہیں تو ابھی میں ویڈیو کو بند کر رہی ہوں کیونکہ ہاتھ میرا بہت زیادہ درد کرنے لگا ہے اور آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اچھی بیسٹ ریسپیز اور کچھ ایسے باتوں کے ساتھ اللہ حافظ